بسم اللہ الرحمن الرحیم تم سے ہے پاکستان میں خوش آمدید میں ہوں ساجد حسین مزید مضبوط مسائقم پاکستان کیسے ہوگا کہ جب وزیر خارجہ اور وزیر خزانہ کہیں کہ اب معیشت بہتر ہو رہی ہے جب وزیر اعظم خود کہے کہ معیشت بہتر ہو رہی ہے اور وزیر خزانہ کہے کہ میں بہت معیشت کا ایکسپرٹ ہوں اور میں ڈالر کو دو سو اور دو سو سے بھی نیچے لے آوں گا البتہ ہم نے دیکھا کہ ساگڑار کی واپسی پہ ڈالر کم آتا رہا لیکن جو ایکنومک ایکسپرٹ تھے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ایسا ممکن نہیں ہے دو سو تک ڈالر نہیں آئے گا اور البتہ اب پھر سے دو سو انیس سے پھر دو سو اٹھائیس سے کب اوپن مارکٹ میں ڈالر فروغت کیا جا رہا ہے مہنگائی جو کی توں ہیں تمام معاملات ویسے کے ویسے البتہ ہم نے دیکھا کہ بائی الیکشن ہوئے پورے ملک میں سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب اکثریہ سے جیت گئے البتہ ملتان میں افسیٹ ہوا پاکستان پیپس پارٹی نے ملتان میں ان کو جیت ملی ملیر میں بھی ان کو جیت ملی اینے دو سو سنتیس میں لیکن دھاندلی کے بھی کئی واقعات اور کچھ ویڈیو بھی گردش کی یہ تمام معاملات ہوئے لیکن البتہ خان صاحب اور پی ٹی اے کا کہنا ہے کہ جیت ہماری ہے اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ حکومت نے بھی نرم گوشہ رکھا ہے اور اب حکومت نے تئیس اکتوبر دو ہزار تئیس کا ڈیٹ کہیں یا مہینہ کہیں دے دیا ہے کہ نیکسٹ یئر الیکشن ہوں گے لیکن کیا اب پی ٹی اے اپنا یہ مارچ ملتوی کرے گی یا کہ کوئی یہ مارچ ہوگا اور اس میں کوئی اپسیٹ ہوگا البتہ قادر پٹیل وزیر صحت نے کل کہا کہ اگر خان صاحب مارچ کریں گے تو ڈیسائیڈ کریں گے رانہ سنہولہ کہ ان کو کس جیل میں رکھنا ہے تمام امروز بات کریں گے پیوز پارٹی سے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں عرشد جان صاحب جان صاحب آپ کا شکریہ آپ نے ٹائم دیا ان کے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف صاحب کا تعلق ہے کراچی کی معروف شخصیہ سلیم سچوانی صاحب سچوانی صاحب آپ کا بھی شکریہ عرشد صاحب رانہ سنہولہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ خان صاحب کو کس جیل میں رکھنا ہے ٹھیک ہے ان کے پاس منسٹری ہے اختیارات ہیں تو بینگا حکومت یہ سٹیٹمنٹ آپ کیوں دے رہے ہیں آپ لوگ تو نرم گوشہ رکھیں آپ ان کو ٹیبل پہ بٹھائیں آپ کہہ رہے ہیں نا کہ ملک اس میں نہیں ہے کہ آپ احتجاج کریں دھڑنا دیں ہیں حالانکہ ان کا آئے نہیں ہے تو پھر آپ تو خود تڑی نہیں لگا رہی ہیں یہ تڑی نہیں ہے بلکہ جو جن کی ذمہ داری ہے ان کی بات کی ہے قادر پٹیل صاحب نے کہ رانہ سنہولہ ملک کے وزیر داخل ہیں امن اومان کا مسئلہ ہوتا ہے یا کوئی بھی صورتحال بگڑتی ہے تو وہ تمام طرح ذمہ داری رانہ سنہولہ صاحب کی ہے کہ وہ جو ہے اس کے بارے میں فیصلہ کریں کہ ان کو کون سے اقدامات کرنے ہیں صاحب ایک وزیر آزم کو جیل میں ڈالنے اٹھا کے کسی بھی جیل میں نہیں دیکھیں قانون سے بالہ تر تو کوئی نہیں ہوتا نا جب امنان خان صاحب تو خود بھی یہ کہتے تھے مدینے کی ریاست کی بات کرتے تھے اس میں تو جب عزت عمر سے سوالات ہو سکتے تو ان کے حوالے سے بھی کوئی ایسی بات نہیں ہے کیونکہ اس ملک میں دیکھیں نواز شریف صاحب بھی صاحبی وزیر آزم تھے وہ بھی جیل میں رہے مطلب خان صاحب بھی جائیں جیل میں نہیں بہتنے اللہ قانون سے بالہ تر کوئی اکثر حکومتی شخصیت یہ مثالیں دیتی ہے کہ جب دیگر وزیر آزم جیلوں میں گئے ہم بھی ڈالیں گے تو پھر ہونے یہ برابر ہونا چاہیے بس میں یہ کہ قانون سب کے لیے ایسا نہیں ہے کہ غریب کے اور امیر کے لیے علاقہ علاقہ قانونوں کس جرم میں جیل میں ڈالیں گے آپ خان صاحب دیکھیں میں نے کہا کہ امن امان کی صورتحال بنتی ہے یا ان پر کوئی ایسے کرپشن کے کیسیز ہوتے ہیں یا کوئی اور دیگر معاملات تو اس کا فیصلہ ظاہر ہے حکومت کو کرنا ہوتا ہے اور حکومت کے وزیر داخلہ ہے رانہ سانہ اللہ صاحب ہم ہم تو ظاہر ہے وہی فیصلہ کریں گے ان کے بارے میں ہم تو ان سے بات نہیں کر سکتے آپ دیکھیں بات کرنے کے لیے تو آہ پہلے بھی کیونکہ عمران خان صاحب خود بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہم آج پوری دنیا یہ بات کہہ رہی کہ وہ زدی اور اڑیہ لے واللہ ملک ایسے نہیں جلتے اب ہی دیکھیں جو الیکشن ہوئے بھائی الیکشن ہم چھے ہلکوں سے تو سواد چودری صاحب کر رہے ہیں ہم بات کرنے کو تیار ہیں لیکن ہم اینارو پہ بات نہیں کریں گے دیکھیں ہم الیکشن پہ بات کریں گے جی بالکل الیکشن پہ الیکشن تو وقت پہ ہی ہوں گے نا جو ٹائم ڈیسائیڈ ایلیکشن کا آپ لوگ تو کہہ رہے تھے ابھی کروا دو نہیں آپ اپنا وقت بھول گئے یاد کریں یہ آپ لوگ کی سٹیٹمنٹ تھی جب وزیراعظم عمران خان تے آپ کہہ رہے تھے کہ خان صاحب کل کروا دو کل ڈیٹھ دے دو نہیں وہ تو عمران صاحب کی خواہش پہ ہم کہہ رہے تھے ہم تو تیار ہیں ہم تو ہر چوبیس گھنٹے پاکستان پیپس پارٹی تیار رہتی ہے کہیں بھی الیکشن ابھی دے گا آپ نے تو ابھی کے تیار کیوں نہیں ہیں پورے پورے نہیں تو جو وقتیں اس کے مطابق ہوں گے نا ابھی تو دیکھیں بلدیاتی الیکشن بھی اس وجہ سے ملتوی آپ لوگوں نے ملتوی اگر کہیں کروایا ہے ملک کی ملکی آپ لوگوں نے دیکھوا سے دی تھی کہ سیکیورٹی نے یہ دوسری طرف آپ نے اسلام آباد پولیس بھیج دی یہاں سندھ میں آپ کے پاس پولیس نہیں تھی نہیں یہاں گفری نہیں تھی سندھ میں جو سلاب آیا اس کی جو صورتحالی اس کی مطابق ہے تیرہ سو سے زیادہ اہلکار آپ لوگ نے اسلام آباد کو دی ہے دیکھیں ایک پورے ملک میں الیکشن ہو رہا اور بھائی الیکشن ہو رہا وہ چند ہلکوں میں ہوتے ابھی جو ہوئے اس میں بھی دیکھ رہے ہیں کہ اگر عمران خان کو کئی شکست ہوئی ہے تو وہ پاکستان نہیں آپ نے میرا جواب نہیں دیا ایک طرف آپ درخواست دیتے ہیں الیکشن کمیشن کو کہ آپ الیکشن ملتوی کر دیں ہم آپ نفری نہیں ہے ہماری نفری سلاب میں آہ بیزی ہے دوسری جانبہ آپ سے وفاق بولتا ہے کہ مجھے آپ نفری دیں وفاق کو دے دیتے ہیں دیکھیں وہ اس کی بڑی تعداد میں نہیں جتنی یہاں پر ضرورت تھی دیکھیں کراچی میں جو ہے بہت زیادہ نفری کی ضرورت تھی ہم اور کراچی کے جو باملات تھے اس کی جیسے اور اگر کئی ایسا تو نہیں ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ نہ ہم نے انفرسٹرکچر پہ توجہ دیا ہے نہ ہم نے کوئی زیادہ بنائے ہیں کراچی کا کھندر بنانے میں ہمارا ہاتھ ہے مرتضی وحاب صاحب بھی فیل ہو گئے اگر اب الیکشن ہو گئے ہے تو ہمیں مینڈنی ملے گا نہیں ایسا نہیں ہے ابھی دیکھیں کراچی میں اگر الیکشن ہوئے تو ہمارے کو تو کام ہے بھی نصیب ہوئی ملیر سے جو عمران خان صاحب کو شکست ہوئی ہے وہ پیپس پارٹی نہیں دیئے اور پیپس پارٹی کا ایک جیالہ ہم ہم حکیم بھلوج ہم جس نے عمران خان کو شکست دی اور اس جیالے کی ہی کونسٹنسی میں آپ نے بلال گفار تک کو نہیں چھوڑا سر اتنے سینئر لیڈر پہ تشدد ہوا سر انہوں نے خود وہ وہاں آکے یہ وہاں کے لوگ بتائیں گے انتظامیوں بتائیں گی اور اس پہ انکوائری رہولٹ کر لے کہ ان کا کیا قصور ہے ہم معمولاً ان کو دیکھتے ہیں یہ جذباتی لوگ ہیں ہر جگہ جو غلط کام کرتے ہیں اور چلے مان لیتے ہیں نا وہ انہوں نے غلط کیا وہ بتایا نا کیا غلط کیا وہ دھانلی کرنے گئے تھے جی ان کی یہ لڑائی خود نکالتے ہیں جب یہ شرعہ قائدین پہ ایک ایسے چو کو انہوں نے ایسے چو برگیٹ کو زخوی کیا جس کی ویڈیو پورے یہ ہی تھے بلال غفار صاحب ہم تو یہ تو مطلب اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ کہیں اگر یہ دیکھتے ہیں اپنی ہار ہے ہم تو وہاں پر تشدد کی طرف جاتے ہیں ہم ہم خود خود آکے گریبانوں میں ہاتھ ڈالتے ہیں جی جب یہ شروع کرتے ہیں نا معاملات وہاں پر یہ گھر بڑھ کے اگر یہ یہ آپ لوگ آپ لوگ ایک اتنے بڑے سینئر رینو ما کا سر پھار دیں گے نہیں سر سر انہی کے کارگونگر سے ہوا ہے یہ اچھا ہے لوگوں سے نہیں ہوا آپ لوگ سر خود سر پھارتے ہیں سلیم سچوانی صاحب خود پھر الزامات لگاتے ہیں آگے سر آپ کا پوائنٹ جی سلیم سچوانی صاحب سر اب یہ چور مچائے شور والی بات کر رہے ہیں ہم آپ کو یاد ہے نائنٹی نائن پوائنٹ نائن پرسن میں نے کہا تھا اس ان گورنمنٹ بلدیاتی الیکشن نہیں کرائے گی ایسا ہی ہے جب کوئی ریکارڈ پر ہے ریکارڈ پر ہے آپ کے پاس یہ بیان آپ نے کہا تھا اسا ممکن نہیں ہے ہو جائیں گے الیکشن میں نے کہا تھا اسا نہیں ہے سچوانی صاحب اس وار ہو جائیں گے بالکل بالکل باللال گفار خواہ ایک نفیس اور اچھے انسان ہے ہم اور وہ ہراروڑی کی سیاست نہیں اعتدال پسندانا سیاست پر یقین رکھنے والے شخص ہیں اور حیرت کی بات ہے باللال گفار کوئی حجوم لے کے وہاں پہ نہیں گئے تھے ہم ہم بلال گفار صاحب تناہ وہاں پہ گئے تھے موجود تھے ان کے ساتھ ان کا ڈرائور تھا اس کے علاوہ اور کوئی ان کے ساتھ میں نہیں تھا وہ اتنے مختلف اور اچھے انسان ہے کہ وہ بگیر کسی ہچ کمام جباؤں پہ ملیر جیسے علاقوں میں جو کہ بدنام کیا ہوا بہت سے لوگوں نے ہم حالکہ حکیم بلوچ صاحب کے ایک خود کے ایک اچھے کارکردگی رہی ہے ملیر جو ہمارے ذرائع بتا رہے ہیں کہ بلال گفار نے بغیر تصدیق کے وہاں لوگوں کو دھکے دیے سر یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ بغیر تصدیق کیے دھکے دیں میں نے آپ کو ویڈیو دکھائیں اس تھی ہم 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 تو اس پر کافی ویڈیو موجود ہیں جہاں پہ بلوٹ پیپر ہی سارے اٹھا کے لے گے پولنگ سٹیشن پورے خالی کر دیا انہوں نے بلوٹ پیپر سے ہم 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 تو اس طرح کے واقعات کے باوجود بھی یہ الیکشن کینسل نہیں ہوا ہے ہم ہم اور بلال گفار کے ساتھ جو ظلم و جاتی کی ہے جس نے بھی کی ہے ہم اس کے اوپر سخت سے سخت کاروائی ہونی چاہیے اور پندرہ سے بیس لوگ ان کے تھے جنہوں نے حملہ کیا تھا ہم ہم ان کے ساتھ میں پندرہ سے بیس لوگ نہیں تھے زیادہ لوگ نہیں تھے اس کا مطلب ہے وہ لڑنے کی اس میں نہیں آیا تھے اگر وہ آتے تو لوگ لے زیادہ سے بیس لوگو کشتر ہے اللہ کیا ہے کہ مجھے ایک اللہ کے دلاغے میں آپ کو ایک اور بتا دوں سر آپ دیکھیں آپ kalkulesن نکالیں اس داندلی اور داندلے کے باوجود آپ kalkulesن نکالیں مسلموں نے کتنے لیا تھے ایمکی اے ایم نے کتنے لیا تھے پیپاس پارٹی نے کتنے لیا تھے سارے وڈ آجمہ کرنے ہیں دو ازار اٹھارہ کے پیپلز پاری نے پی ٹی آئی نے کتنے لیے تھے اس کو ایک طرف اس کے ریشو کا فرق دیکھ لیا آپ اگر ریشو کا فرق آپ کریں گے نا تو یہ تمام جماعتیں اگر آپ ملی ہوئی نہ ہوتی تو آج بھی یہ ہارے ہوئے ہم ہم اس ریشو کو کلکویشن کریں اگر ریشو کلکویشن کرنے کے بعد آپ دیکھیں گے یہ جماعتیں اگر آج ایک ساتھ میں نہ ہوتی تو بھی یہ ہاری ہوئی تھی پیپلز پاری یہاں سے جیت نہیں رہی تھی یہ اتنی داندلی کے باوجود اتنی مارک اٹ بھی یہ شکست کھوڑا ہے یہاں پہ ان کو اپنے گرہبانوں میں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کیا وجہ آتا ہے کہ لوگ ان کو ووڈ ڈالنے کے لیتا ہے انہوں نے بہت سے ہزاروں وڈ انہوں نے جو نے پی ٹی آئی کے گائب کر دیئے وہاں سے بیٹ بکسوں میں سے اس کے اوپر بھی تحقیقات ہونا بھی باقی ہے ہم مٹیشن کے اندر آپ کے سامنے آئی گی یہ ساری چیزیں دیکھیں پھر تو میں یہ کہتا ہوں کہ چھے کے چھے ہل کے کھول دیا جائیں جیسے عمران خان ص آپ کہتے تھے ہمم پتہ چل جائے کہ پنجاب میں کس نے ڈال لی کی ہمم کس نے جو انتظامیاں کو وہاں جو ایسی کوئی اتنی کوئی کمپلین نہیں آئی یہ تو ویڈیوز آئی ہیں سر اینہ تو اینہ دو سو سنتیس کی دیکھیں دو سو سنتیس پہلے بھی ابھی آپ کو پتا ہے ملی کی جو صورتحال ہے وہاں پیپس پارٹی کے علاوہ کسی پارٹی کی پورے ظلے میں کوئی سیٹ نہیں ہے پہلے بھی جو ہے وہ ہمارے حکیم بلوش صاحب جیت رہتے ہیں اگر 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 مان لیتے ہیں کہ حکیم بلوش صاحب جیت رہتے تو پھر یہ کون لوگ تھے جو ٹھپے لگا رہے تھے یہ کون لوگ تھے جو بیلٹ پیپر لے کے جا رہے تھے یہ کون لوگ تھے جو بلال گفار پہ جنہوں نے دعویٰ بولا تھا کیوں بولا تھا آپ تو جیت رہے تھے دیکھیں یہ خود ایسی پلانیگ کرتے ہیں میں نے آپ کو کئی مسئل دیئے ہیں دیکھیں یہ ہے بہت ہے آپ کے دوکے ان کو یہ اندازہ تھا کہ بھٹو کا کلا ہے ملیر کیونکہ وہاں کی تمام سنانس کے لئے نہیں آسکتا مات بلال گفار نالس کے لئے صاحب جنہوں کا کلہ ہے ملیر ایسا نہیں ہے مگر بھٹو صاحب کی پولیس پہ خان صاحب چل لیں دیکھیں وہ خان صاحب کی پولیسی پہ چل لیں یہ سب کو پتا ہے خان صاحب کی پولیسی پہ چل لیں یہ سب کو پتا ہے سب سے زیادہ سیٹھے اس شہر کی ان کے پاس تھی کیا اس شہر کے مسائل حل کیے اتنے بڑے بڑے دعوے کیے امران خان صاحب نے کہ اس شہر کو جو میں ایسا بنا دوں گا ویسا بنا دوں گا سب سے زیادہ منڈی еро möpے سے زیادہ دیا دیا یا دلایا گیا ہے سب سے زباٹی ہی ہو رہے ہیں سب سے زباٹی نہیں ہو رہا ہم سب سے زیادہ Parl dysfunction پڑے بھ커 بھراثد ہی ہے سب سے زروج اکلا فکر کام ان کے کارنی کے انفرسٹرکشن ملک کا بربات کر دیا جو نے اس شہر کاانی اب سب سے ملکت م simplemente کیوں کو وزیر اعظم امرید معان ظافر کر ناکesian میجھے دی늘ے سے پہ بربات ہو رہا ہے ملکت اور اب نے پہم پور سب سے اس لئے آپ ہیں. ڈیمو پر کام رکھ چکا سر. ڈیمو پر کام رکھ چکا. دیم کے ملک کالے اور ملک نیل کرنے کیا کر رہے ہیں. ملک کو برباد نہیں کر رہے تو کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے سی إنسان میں کیا پاس رسال بتائیں. انہوں نے ڈیمو پر کام روک دیا. میں شلی بھٹو کے دور سے معترمہ بیند ذی بھٹو کا دور پھر آج کا دور دکھیں. آج کا دور کیا آج کا آج کا آج کا آج کا نے کیا کیا جتنی بسیس چلے ہیں وہ ہمارے دوروں میں چہتے ہیں ابھی جو کام ہو رہا ہے چیز سال کے بعد کتنی بسیس چلے ہیں جذباتی نہیں ہو سوال کر رہا ہوں نہیں سوال کریں تیس سال کے لئے دو رہنب ہو جارہا ہے انہوں نے کراچی کی نہیں آپ بتائیں آپ نے کیا کیا آپ نے کیا آپ دیکھیں سو بس ہیں جی سو بس ہیں جی بس اور نہیں اور بھی ہیں جو اندر بائی پاسس جو ہے پیپس پاڈی کے دور میں بنے اور یہاں پر میں آپ کو بتا دوں کتنے اسکول کتنے کالیج یہاں پر بتائیں شارہ فیصل پر چلیں جتنے بریجز بنے وہ پاکستان پیپس پاڈی کے دور میں شارہ فیصل پر کہا بریجز بنے جی فوزی عباب بریج ناصر شہید بریج یہ اور ملیر کالا بورٹ پر جتنے انڈر بائی پاسس بنے شہید ملت پر پیپس پاڈی کے دور میں آپ کو بتا ہے جتنی بڑی شارہ بریجز بنے پیپس پاڈی کے دور میں آپ کو بتا دوں اگر یہ اجازت دے تو چلے آپ اجازت دے سر آپ مجھے بتائیں یہ جتنے آپ نے انڈر پاسس دنگی کروائے نا یہ کتنے عرب کے بنے اور آپ کے بجٹ کے اندر میں کتنے عرب رکھی جا رہے ہیں کراچی کے لیے ارساق اس کے مقابلے میں کراچی کے اندر کیا ہو رہا ہے کراچی کی بربادی کے سوا اور کچھ نظر نہیں ہے کہ آج بھی اس طوبے کی بربادی کے سوا میں کچھ نظر نہیں ہے کراچی میں اس طوبے کی مقابلہ ہے پاکستان کیپس پارٹی کی سنگ گورمنٹ اور ایڈ سٹیٹر کراچی ہمارے کارکونان ہمارے عدیدار آج بھی رات دین جس کون سی میں چلی کرتا ہوں اب جہاں آپ نے بات بول دی جی سر نہ کرے نا پورا ڈوب گیا نا سر پورا سندھ ڈوب گیا پاکستان ڈوب گیا لیکن کورنگی کے بندوں کو پانی نہیں ملے گا سرجانی کے بندوں کو پانی نہیں ملے گا ایک پانی تک کے مسئلے کو آپ ابھی تک حل نہیں کر پائے تسلیم کرتے ہیں نہیں دیکھیں انشاءاللہ منسوبہ بھی انشاءاللہ ہماری دوروں کو ہیڈ کر وہاں پہ بھی آپ بیٹھے ہوئے ہیں اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ اینکو ایڈ کے لوگ ہیں پانی نہیں دے سکے نہیں پانی کے لیے ابھی بھی کے فور کا جو منسوبہ ہی شروع کر رہے ہیں ابھی نہیں ملے گا سر انشاءاللہ اس وقت آج انشاءاللہ یہ مسائل لیکن کے نہیں ہیں ایک دن کے نہیں ہیں ایک دن کے نہیں ہیں تکیس ٹھائر دور ممبر بلا لے کے بعد بھی وہی پرورا جائے پانی کا مسئلہ ہے اور اس کو انشاءاللہ ہم ہی حل کر رہے ہیں کچھرے کی پہلے سے بہتر صورتحال ہے جو آپ نے دیکھا پچھلے دور میں میں نام نہیں لوں گا کیونکہ یہاں پر وہ موجود نہیں ہے لیکن انہوں نے پچھلے دور میں پورے شہر کو کچھرہ خانہ بنا دیا تھا لیکن آج آپ دیکھیں وہ صورتحال نہیں ہے جو پچھلے دور میں تھی اس بات کی یہ بھی گواہی دیں گے ورنہ انہوں نے خود دیکھا اس شہر میں گریہ کی سلکوں پہ سن گورنمنٹ کے پاس تھی دیکھیں اس سیٹ کرائم رکا اس اسٹریٹ کرائم پہ بھی کنٹرول پا رہے ہیں لیکن پنجاب میں اس سے زیادہ پورت ہے ان کی گورنمنٹ ہے لیکن وہاں پر اس سے زیادہ صورتحال خراب ہے کیسے لیکن آم پھر بھی کراچی میں یہ کچھ ایترین کے کراچی والے بڑا چڑھا کر بتاتے ہیں میڈیا بھی آپ کے خلاف ہے اس کا مطلب بڑا چڑھا کر بتاتی ہے نہیں دیکھیں روز ویڈیو آ رہی ہیں بندے مر رہے ہیں نوجوان ماں کے بچے مر رہے ہیں یہ دہشت گرد یہاں پہ دہشت گردی کر رہے ہیں لوگوں سے موبائل چھین رہے ہیں لوگوں سے نگدی چھین رہے ہیں آئے دن بریکنگ ہوتی ہے آپ کی پولیس ہے نا سر آپ جب چاہے آئی جی کو بھی تبدیل کرتے ہیں سب آپ کے ماتے ہیں اس پہ ساری کاراوائی کرتے ہیں یہ شہر آپ لوگوں نے کس کے آسرے پہ چھوڑا ہے نہیں نہیں بلکل ہم خود اس شہر کی نگرانی کر رہے ہیں اور وہ صورتحال نہیں ہے دیکھیں اپوزیشن آپ نے چھوڑی نہیں ہے حلیم عادل صاحب کا کیا حشر کیا آپ لوگوں نے دیکھیں ان کے بارے میں تو کچھ کہنا جو بیکار کی بات ہے ان کے ساتھ ایسا کرنا یہ جمہوریت ہے سر وہ ان کے جو کیسیز ہیں وہ ذاتی ہیں جو انہوں نے اس شہر میں کیا ہے اس شہر میں جو کچھ کیا ہے ابھی دیکھیں ان کے حلکے کی عوام سے پوچھے ہیں وہاں پر جا کے دیکھیں انہوں نے کیا کیا اس سے پہلے جو ہے ملین میں انہوں نے کیا کیا سب کو پتا ہے ان کے ذاتی نامیات اتنے خواب یہ ہے کتنے ذاتی ضراب ہے آپ نے ان کے ساتھ کیا جاتی کی یہ ہو رہی ہے لیڈ آف اپوزیشن تھے حلیم عادل شیخ صاحب یہ جو رویہ حکومت نے ان کے ساتھ رکھا بگ کہاں کہاں سے آپ لوگوں نے آپ انہوں نے گرفتار نہیں کیا آپ لوگوں نے گرفتاری قانون کے مطابق ہوتی ہے ہم نے تو اگر عمران خان آپ کو بھی اٹھایا تو وہ جمہوری طریقے سے اٹھایا پروڈیکشن آرڈر تک آپ لوگ جاری نہیں کرتے تھے میرے حضر اس میں بڑے تقشیل کرتے ہیں کہاں سے آگئے آپ بھی آپ کے جب لوگ گرفتار ہوتے تھے آپ پروڈیکشن آرڈر کے لیے ڈیکس بجاتے تھے جی سب سے زیادہ ہمارے لوگوں کو انہوں نے تکلیف دی ہے ہم نے تو کبھی آپ نے دور اقتیدار میں کبھی کوئی سیاسی قیدی نہیں تھا نہیں آپ کا پوائنٹ سر اب آپ مجھے یہ بتائیں حقیقی مارچ اب کیوں کر رہے ہیں آپ لوگوں کو عوام نے ووٹ دے تو دیئے آپ لوگ اکثریت سے جھیت گئے اب آپ حوام میں جا کے بیٹھ ہیں حقیقی مارچ کا ان کو اتنا خوف کیوں ہے ہم جب یہ مارچ کر رہے تھے تب تو ہم خوف زدانے تھے آپ کیوں کر رہے ہیں آپ مارچ ایک کسیمی وجہ سے ہم کر رہے ہیں جمہوری حق ہے جمہوریت میں مارچ مارچ ہوتے رہتے ہیں مگر یہ ہم تو خوف سے زدانے تھے ہم نے کھلی اجازت دی ان کو اجازت دی مریم کو اجازت دی اور جو زدانی کر لیکی دیں مرآن کو اجازت دیں آزادی مارچ لے کے گئے تھے بلاول صاحب ان کو پوری آزادی تھی مارچیں انہوں نے جا کے انہوں نے اپنا مارچ کیا انہوں نے وہاں پر درنہ بھی دینے کے انانونس کیا تھا پر درنہ نہیں دیا آپ نے کبھی بلاول کو نہیں کہا ہے کہ پنجاب نہیں آنا ہم نے کبھی نہیں کہا پنجاب نہیں آنا ہم نے کبھی نہیں کہا اسلام آباد نہیں ہم نے کبھی نہیں آگیا کہ آئے تو ہم تانگیں توڑ دیں گے ہم نے جیسے تمہارا پر پہلے گیس آنسو گیس پہکی تھی اس سے زیادہ بہت بتر طریقے سے پہکیں گے اسرائیل جیسے دارون اٹک کرنے والا آنسو گیس کے وہ شہد مگوا ہے انہوں نے یہ یہ کیا کر رہے ہیں کیا یہ جمہوریت کے لیے خدمت کا ہے کیا یہ جمہوریت کی خدمہ روڑی ہے کیا جمہوریت میں یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی پورا من مارچ لے کے آ رہا ہے تو اس کے اوپر آپ جانے پہلے سے تیاری کریں اس نے راستے بند کر رہے ہیں یہ کون سی جمہوریت میں ہوتا ہے کہ آپ راستے بند کر رہے ہیں بلوگ کر رہے ہیں آپ کو چاہیے آپ جو کانونی دارے ہیں ہم جنرلیس کے بھی بڑے ذرائع ہوتے ہیں ہمارے ذرائع بھی یہ بتا رہے ہیں کہ آپ لوگ اس مارچ کے بعد ایوان میں جائیں گے اسٹیمبلی میں بیٹھیں گے ایسا ہے سر یہ آپ کے ذرائع بتائیں تو آپ اس سے روشنی ڈالیں نا میرے ذرائع تو مجھے نہیں بتا رہے ہیں یہ بات تصدیق تو آپ کر دیں گے نا سر میں کے سے تصدیق کر سکتا ہوں میں کوئی امیان گانتا نہیں ہے کہ میں آپ کو تصدیق کر دوں ان کی سوچ کیا ہے وہ کیا سوچ رہے ہیں کیا پلان کر رہے ہیں اس لقت تو وہ اپنے دائیں بائیں والوں کا ہی بتاتے ہیں میں ایک پیپلز پارٹی کا کارکوروں کے اپنی پارٹی کی پالیسی اپنے چیئرمن کا نظریہ بتا سکتا ہوں لیکن ابھی تک جو ہے یہ ہی سکتا ہے یہ آپ کے نظریہ ہے جو مارک جانتے ہیں آپ کے انکتے ہیں اس مہدیٰ نے لگا کے بلک کیا یہ آپ کے نظریہ ہے ہمارے مسلس سے شہر خانتان سے روک کہیں یہ ملائے ہیں یہ آپ کے چیرمن کے نظریہ ہے اگر یہ نظریہ ہے تو یہ پلبریہ جانتی ہے کہ آپ نہیں جانتے ہیں دیکھیں بات سنیں ہمارے جب مارچ ہوا وہ پورا من میں خود اس میں شامل تھا نہیں تو یہ بھی تو پرامل کر رہے ہیں سن تو لیں یہ کون سے حاصلہ لے کر آ رہے ہیں سن تو لیں ان کی تاریج جو ہے نا اچھا وہ صحیح نہیں ہے کیسے کیا کیا ہے انہوں نے ماضی میں ماضی میں کیا نا جی بتائیں پی ٹی وی پہ عملہ کیا سپریم کورٹ پہ عملہ کیا وہاں لوگوں کا کیا شر کیا تو اس کی وجہ سے جو ہے آگر اپنے نون لیگ کے لوگوں نے سپریم کورٹ پہ چڑھائی نہیں کی سر دیکھیں جن جو بھی کرے گا جو بھی کرے گا قانون اس کے لیے آگے گا قانون کے مطابق قانون لگ نے جو کیا وہ بھی غلط کیا دیکھیں میں یہ کہہ رہے ہیں کوئی بھی شرک کرے گا قانون جو ہے حرکت میں آئے گا اور آج بھی قانون حرکت میں آئے گا دیکھیں یہ قوم کی خدمت نہیں کر رہا ہے یہ ملک اور قوم کے لیے بڑی بات کرتے ہیں میں یہ کہتا ہوں ابھی جو صورتحال ملک کی مشہ تباہ اور یہ ان کے یہ اتجاج اور حالات کی وجہ سے ابھی چھ سٹو پہ سر یہ بات نہ کریں جب آپ کو منع کیا جا رہا تھا جی ایو آئی کو منع کیا جا رہا تھا کہ آپ اتجاج نہ کریں تو آپ لوگ نے کیا تھا نہیں ہم نے پورا منع کیا ہے تو یہ کون سا سر ڈنڈے لے کر آ رہے ہیں میں آپ کو یہ بار بار بتا رہا ہوں کہ آپ ان سے پیمنٹ آ کریں ان سے اپنے لیں کہ آپ ویپن نہیں لیں گے آپ کو ڈنڈے نہیں لے کر رہے ہیں دیکھیں یہ تو جو گورنمنٹ کا کام ہے وہ کر رہی ہے اپنا نا لیکن میں یہ کیا کام کر رہے ہیں آپ کو تصمت ہے آپ نے چاہیے کام دے آپ کو تصمت ہے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ابھی جو صورتحالیں ان کے جو ایک ایک سوال آ رہا ہے یہ جو اتحاد ہوا اچھی بات ہے مخلود حکومت آپ لوگوں نے بنائی کیسے بھول گیا آپ اپنا ماضی نواز شریف صاحب نے کیا کیا تھا دیکھیں جہاں ملکی مفاد ہو تو پہلے کیا اس ملک میں جنگ لگ رہی تھی دیکھیں جو صورتحال تھی آپ کے سامنے تھی لوگ تنگ تھے خودکشیاں کر رہے تھے تو پھر اگر اگر ایسا کہیں کہ اقتدار لینے کے لیے ہم نظریات بھول جاتے ہیں نہیں اقتدار نہیں اقتدار لینے کے لیے ہم قاتلیات سے بھی دوسری بیٹھتے ہیں ہماری اقتدار ہاتھ لینے کے لیے ہم شہبات کے ساتھ بیٹھتے ہیں دیکھیں ہماری تاریخ اس بات کی گواہ ہے ہمارے کہ ہم جمہوریت کے لیے اور ہم اقتدار کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں جمہوریت اور ملک بچانے کے لیے ہم اپنی جانوں کے نظر آنے دیتے ہیں ہمارے ابھی جمہوریت آپ لوگوں نے کونسی بچائی ایک جمہوری حکومت کو آپ نے آئینی طریقے سے ٹھیک ہے رخصد کیا لیکن وہ جمہوری حکومت تھی کسی ڈکٹیٹر کی حکومت تو نہیں تھی نہیں تو ابھی جو جمہوری حکومت آئی ہے اور تمام لوگوں کی جو شرکت ہے اس میں دیکھیں جو ان کے تعدیدیں وہ ان کو چھوڑ کے ہمارے پاس آئے جن کی شرکت ہے وہ یہ سمجھتے تھے کہ ملک ہوتے میں دوسرے کے گریبانوں میں ہاتھ ہوتے تھے سر وہ اچانک آپ کی محبتیں اور یہ قدرتیں شیر شکر کیسے ہو گئے آپ لوگ ایک خان صاحب کی وجہ سے نہیں بات خان صاحب کی نہیں تھی ملک کی بکر کی تھی اور آپ لوگ ملک توڑ رہے تھے ملک میں جنگ لگوا رہے تھے آپ ملک میں خانہ جنگ کی ملک کو سریزنگا بنانے جا رہے ہے آپ لوگ سر سب سے اہم بات یہ ہے کہ نواز شریف صاحب اور نون لیگ کے جو کارنامہ ہے اس کے بعد پیپلز پارٹی کی کوئی سینس ہی نہیں بنتا تھا کہ ان کے ساتھ میں اطاعت کرتے ہیں ہم کیونکہ انہوں نے وہ غلیز حرکتیں کی ہوئی تھی محترمہ کی جالی تصاویر پورے ملک میں تقسیم کر کے ہم اس غلیز حرکت کے بعد ایسے لوگوں کے ساتھ میں بیٹھنا اور ان کے ساتھ میں اطاعت کرنا صرف اس لیے کہ ایک شکت جو اچھی بات کر رہا ہے صحیح بات کر رہا ہے اس کو روکنے کے لیے کیونکہ کیونکہ جو ہے وہ مجھے پیپلز پارٹی کی مجھے ہاں جی آگر صاحبی صدر آسف علی زرداری نے ایک پریس کانسل میں کہا تھا مگیا تیرہ شو نواز گو نواز گو اور پھر بلوچستان سے یہ معاملات شروع ہوئی اور نواز کے حکومت کو گھر بھیجنے میں پیپلز پارٹی کا بڑا کردار رہا ہے آپ لوگ تو ایک دوسرے کے انٹی رہے ہیں آج آپ لوگ ایک ہو گئے ہیں اچھی بات ہے ملکی خدمت کر رہے ہیں لیکن کل کیا آپ پی ٹی آئی کے ساتھ بھی مل جائیں گے بیٹھ جائیں گے ان کے ساتھ دیکھیں سیاست میں کوئی ایسی بات نہیں ہوتی لیکن ہم جب بھی فیصلہ کرتے ہیں یہ سیاست نہیں ہے جاموریت یہ سیاست کی بات نہیں ہے سر بے احلاق بکر جائے ہیں نوازلوگوں کے ساتھ نے بیٹھنا ہماری توئین ہے بیرزی صاحبہ نے نام لیا مجھے یاد آگیا پرویز الہی کا بھی نام تھا غالباً آج جو سی ایم پنجاب ہیں لیکن آپ نے ان کے ساتھ بھی دوسری کی تھی جمہوریت کے لئے دیکھیں ہمارا تو کچھ کبھی کبھی دل سے ہوتا ہے کہ یہ نہیں کبھی جمہوریت بہترین انتقام ہے یہ انتقام دیا تھا آپ نے اس ملک میں اگر جمہوریت قائم ہے ان کے ساتھ ان کو دیا کے ان کو آپ نے ڈپٹی پرامینسٹر بنا دیا تھا جمہوریت قائم ہے جمہوریت قائم ہے جمہوریت سب کبھی دل میں ہوتا ہے کہ یہ یہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ہماری بی بی جن کے نام لے جائے اور ہم ان کو بٹھا دیں اور پھر ڈپٹی پرامینسٹر بنا دیں کارکن تو پوچھے گا شہری تو پوچھے گا پاکستانی تو پوچھے گا بنظیر کا جو فالوور ہے تو کبھی آپ کو دل میں ہوتا ہے کوئی جس کیا جواب دیتے ہیں دیکھیں یہ ہمارے قائد نے اپنی جان کا نظران دیکھیں اس ملک کی بقا اس ملک کی اور ہم نے ہم نے ان کے اپنی ذات کی نہیں ہوتی اپنی دشمنی کی نہیں ہوتی جہاں بڑا مفادات ہو ملکی بات ہو وہاں ہم اپنے قائد دین کو بھی بھول جاتے ہیں دیکھیں قائد دین نے اس ملک کے لیے دیکھیں یہ آپ نے محترمہ کی شہدت کی لے کہا دیکھیں میرا سوال ہے یہ آپ نے محترمہ کی شہدت کی لے کہا کہ جمہوریت بہترین انتقام ہے میں آپ سے یہ ارس کر رہا ہوں کہ محترمہ کی شہدت کے اوپر تھا دیکھیں سر میرا سوال صرف یہ ہے کہ میں محافظ انکاری نہیں ہوں مگر یہ کیا محترمہ کی شہدت کے لیے تھا دیکھیں محترمہ نے بھی اس وقت کی محترمہ کی شہدت کی لے تھا کہ جمہوریت بہترین انتقام ہے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے قائد دین نے ہمیشہ جمہوریت اور پاکستان کی بہترین ملک کی سلامتی یا ملک میں جمہوریت بچانا ہوگی ہم اپنے لہو دینے کے لیے تحیار ہوں گے آپ نے دے چاہیں گے ہمارے ایک سو سی کارکنوں نے اپنی جانوں کا نظر دیا ہمارے سے یہ کوئی کیا بات کر سکتا ہے ہم تو اپنا ملک کو سوار رہے ہم نے ایسے مواقع بھی آئے جب ملک کی بکا داؤں پہ لگیں گے لیکن پلیز 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 سر بہترین میں لے گی جائیں گے ہم سلیم سے چھنے سر آگے براتے سس لوگوں میں جو شہدتیں ہوئیں ایک سو اسی لوگوں کی کیا ان کے اوپر تحقیقات نہیں ہونی چاہیے تھی تحقیقات سر بین ازیر صاحبہ پہ نہیں ہوئی میں اس ہی پیارا ہوں کیا محترمہ شہد کے اوپر جو تحقیقات نہیں ہونی چاہیے تھی ان کی شہدت کے اوپر کہ سٹریڈ لائٹ کس نے بند کی خون کس نے صاف کر دیا ایک دم سے یہ جمہوریت بہترین انتقام نہیں ہے جمہوریت جمہوریت کی توہین ہے جس کے انترہ انصاف نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے یہ بے انصافی ہے نان صاحبی ہے جو اپرما کے خون کے ساتھ بھی ہے نان صاحبی ہے جو اٹھارہ اکتوبر کے شہیدوں کے ساتھ بھی اور یہ نان صاحبی کے ساتھ میں آج کی موجودہ ہے ان صاحب پارٹی بالکل مولوست طبے ہیں ان کو اس چیز میں ان مساء سے لے ملے مو تمہ چنینا چاہیے اس میں بہترین حکس پارٹی ہم بہتر مہترمہ کے قاتلوں کا یہ جواب دے میرا کو جواب دے میرا کو یہ کیوں دے پرگرام کسی اور طرف جا رہا ہے مہترمہ کے قاتلوں کے یہ بات کرتے ہیں سر سامنے میں سٹریڈ لائٹ کس نے بند کی ہے کھون کس نے احساب کیا یہ سب چیزیں سامنے تھیں اس کے بابے بتاہ کے کیوں بند کی گئی دیکھیں میں یہ کہہ ہمیں انصاف چاہیے محترمہ خون کے محترمہ شہید سے خون کا حساب چاہیے ہم پر یہی کارخون تو یہی کہتا رہا ہے کہاں سے ملے اچھ کو انصاف محترمہ خون کے حوض نصف اقتدار تھا دیکھیں اقتدار کبھی پاسپاٹی کی منزل اقتدار کے لیے تو انصاف کی نہیں لیا گیا محترمہ کے خون کا عمران خان صاحب کی تاریخ گواہ ہے یہ بھی نواز شریف کے پیچھے تھے پنجاب جو یہ آج بات کرتے ہیں نا شوکر خانم بنایا یہ نواز شریف کے پیچھے کرے تھے آج بھی میڈیا کے پاکے تصمیر میں باجئے تھے مملکتا ہے پاکستان کی زمین تھی اس کی ذاتی جیس کی زمین نہیں تھی جنرل مشرک پر فرینڈم میں یہ امار کرے تھے آج یہ کرتے ہیں سب کو پتا ہے کون ہے وہ اس ملک پہ نہیں بیٹھا لیکن آپ کے جو کا عقائد ہیں وہ اس کی ٹیم کا حصہ پہ ہم تو بات کریں گے یہ بات کہیں آگے کھائیں گے بیٹھا ہم نے بھیجا تھا سب کو حلب میں بننے لیا دیکھیں اس کو حلب میں بننے لیا ہے تو حلب میں بننے لیا ہے آپ اس کو کہہ رہے وہ کہہ رہے کہ کاتل تھا ہے بھئی قاتل تھا تو خوب yang ونج سے گئے بھئی آپ اتنے وہ بننے تو میں نے بنا آپ بننے لئے ہیں میں نے بننے لیں میں نے بنا بیان کر رہا ہوں سچوانی صاحب بلدیاتی الیکشن ملتوی ہو گئے پندرہ دن بعد پھر فیصلہ ہونا ہے سندھ حکومت ایک طرف کر رہی ہے کہ ہم الیکشن کے لیے تیار ہیں جب چاہیں کروائیں انہوں نے درخواست بھی دی تھی وہ بھی کسی ڈکی چپی نہیں ہے پندرہ دن بعد الیکشن ہوتے ہیں پی ٹی آئی کا کیا منشور ہے کیسے آپ اتریں گے لیٹس افرز اگر ہو جاتے ہیں تو کیا آپ عوام کو ڈیلیور کریں گے سپیشلی کراچی اور ہیدر آباد سب سب سے اہم اور بنیادی جو ہے کراچی کا انفراسٹکچر تپا ہے ٹھیک ہے پانی جو تیس سالہ حکومت نہیں دے سکی اتنا ووٹ پڑے گا کہ میر آپ کا آج ہے انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے آپ دیکھیں گے اور سیڈی فائی پرسنٹ سیٹیں جو ہے وہ پی ٹی آئی کے پاس ہوں گے کم اس کم کہہ رہا ہوں میں سے زیادہ ہو سکتی مگر سے کم نہیں ہو سکتی اور کہیں کہیں پہ ملیر جیسی داندلی ہوئی تو وہ اسی وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ کچھ سیٹیں جو ہے نہ وہ پی ٹی آئی لوز کر سکتی وہ بھی داندلی کی وجہ سے تو داندلی آپ رکوائے نا سر داندلی تو آپ کو پتہ ہے ہمارا الیکشن کمیشن خود داندلی بنا ہوا ہے ہمم اُس کے سارے باتیں دیکھیں یق طرف چل رہی ہے ہمم یہ نکالتے رہے تھے. ڈانڈلی کی حکومت ہے. ڈانڈلی کے بوگز پارلیمنٹ ہے. یہ اسیمبلی بوگز ہے. یہ ساری باتیں یہ لوگ کرتے رہے تھے. آج اسی بوگز اسیمبلی میں نوٹ خرج کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. ہم نے کبھی بھی آج اسی بوگز میں نوٹ خرج کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. اب اس طریقے سے اگر یہ گورنمنٹیں چلیں گی. ہم. کہ ہمارے پاس آگئی تو صحیح ہے. سامنے والے کے پاس تو غلط ہیں. ہم. اور پانچ سال پورے نہیں کرنے دیئے گئے. ہم. ہم. یہ ذہن میں رکھیں. ہم. اور اس کا سب سے بہلا نقصان جو انہیں اس ملک کو بھگتنا پڑا ہے. ہم. ہم. جو جو اس ریجم چینج میں انوال تھے. ہم. جو جو شخصیتیں اسٹیبلشمنٹ جوڈیشری اور جو گیر ملکی طاقتیں اس 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 ریجم چینج میں موجود تھی. ان سب نے اس ملک کا بہرہ گرک کیا. آج جو پاکستان بائیس ارب ڈالر کے ریزور فنڈ سے سیون پوائنٹ سکس ارب ڈالر کے ریزور فنڈ پہ آ چک اور تمام تر یہ دعوے جو کر رہے تھے کیا کوئی آگیا تو ڈالر نیچے ہو گیا اس طرح کی بچکانہ باتیں جو یہ کر رہے تھے کہ وہ آگیا تو ڈالر نیچے ہو گیا آج وہی شخص جو کل تک تیار رہی تھے اس بات کو ماننے کے لئے کہ رشا سستہ تیل دے راج وہ رشا سے سستہ تیل لینے کی باتیں کر رہا ہے جب پورے ملک کا کھانا خراب پر گیا پورے ملک کو بربادی کی طرف لے جا کے آج وہ کہہ رہا کہ ہم رشا سے تیل لینے کی لیں گے یہ ملک سے دی ہوتی نہیں تو کیا ہے آگیا آپ کا پوائنٹ لاسٹ میسر رشیہ سے تو پہلے بھی جب خان صاحب جا رہے تھے ہم تنقید کر رہے تھے پی ٹی آئی والوں پر کہ لائن جی ثبوت دکھائیں سر ایسا یہ ہے آج آپ کہہ رہے ہیں کہ جی دیکھیں ابھی بس ہم رشیہ سے معایدہ کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ خان صاحب کی پولیسی خان صاحب کا رشیہ کا دورہ ان کی آزاد خارجہ پولیسی صحیح تھی آپ غلط تھے دیکھیں ابھی آپ نے جو سوال کیا اس کا انہوں نے جواب نہیں دیا کہ ہمیشہ ان کو جب ادارے ان کے مخالفت میں میں اسی طرف آ رہا ہوں لیکن ابھی جو انہوں نے اتنی بڑی بات کی کہ الیکشن کمیشنر خراب ادارے خراب دیگر خراب اسمبلی سے انہیں مسئلہ بات یہ کہ ملک کی مفاد کی بات کریں اس قوم کی بہتری کی بات کریں خان صاحب کو فولو کر رہے ہیں آپ کی حکومت خان صاحب کو فولو کر رہے ہیں آپ لوگ دیکھیں بات خان صاحب کی نہیں ہے اس ملک کے تحفوظ کے لیے اس ملک کی بقع کے لیے اس ملک کی عوام کی فلاں خان صاحب بھی یہی کر رہے تھے اس ملک کی بقع کے لیے خوشانی کے لیے خوشانی کے لیے خوبت ختم کرنے کے لیے رشیہ کے پاس گئے تھے آج آپ بھی تو جا رہے ہیں سر سنگرینے کہ خان صاحب صحیح کر رہے تھے دیکھیں بعد میں یہ کر رہا ہوں کہ ہم ملک کی مفاد کے لیے خان صاحب صحیح کر رہے تھے آج آپ ایسا دار بھی کر رہے ہیں کہ ہم آج صاحب تو آج بھی جو صورتحالے رشیہ کے معاملے کی بات کر رہے خان صاحب بات تو آگے لے کے دور خان صاحب جو رویہ ہے جو اس عوام کے لیے ایک طرح بات کر رہے ہیں انفریسٹری کی ایک طرح بات دماغا رہے ہیں ایک بات ایک طرح بات کر رہے میں آئی تھی میں یہ کہوں کہ جب خان صاحب اس ملک میں آئے جب اس ملک پہ لایا گیا یا خود سے آئے اس ملک کے لوگ غریب مزدور کسان طالبِ الہم سب پریشان تھے کہ یہ جو حکومت ہے آخری بار آخری بار سب پوچھو عصابدار صاحب کہہ رہے ہیں ہم رشیہ سے آئل پیٹرول گیس کا معایدہ کرنے جا رہے ہیں خان صاحب بھی گئے تھے ایک سال پہلے وہ ایک سال قوم کا آپ لوگوں نے ضائع کیا تسلیم کرتے ہیں ہاں کیا اگر جانا ہی تھا تو خان صاحب صحیح گئے تھے نا اس کا مطلب ایک سال جو اس عوام نے مہنگائی اور مہنگا پیٹرول خریدا یہ بھی خان صاحب کی وجہ سے صورتحال ہے جو ملک میں انہوں نے جو افرات افریقہ پیدا کی ابھی آپ دیکھیں انہوں نے سارے اداروں کو بولا ہے میں آپ سے سارے اداروں کو بولا ہے دار آپ جواب دے رہے ہیں چنا جانا ہی سارے اداروں نے جو اسٹیٹمنٹ دی ہے آپ اس کو انڈوس کریں گے دیکھیں ملک کی بقی کے لیے جو کام ہوگا ہم اس سب کو مانیں گے بھلے وہ خان صاحب کرے گا اچھا کرے گا تو ہم مانیں گے اچھا جو کام کرے گا ہم اس کو مانیں گے خان صاحب صحیح گئے تھے رشیہ کا گیرہ صحیح تھا میں خان صاحب کی بات ہی نہیں کرنا چاہتا میں تو یہ بات کرنا چاہتا ہوں جو اس ملک کے مفاد میں ہوگا اور اس ملک کے عوام کے مفاد میں ہوگا وہ سب سے اچھا فیصلہ ہوگا خان صاحب رشیہ کے دورے پہ گئے تھے اور انہوں نے یہ معایدے کیے تھے اس بات میں وزن تھا وہ صحیح جا رہے تھے صحیح ٹریک پر تھے کہ آج موجودہ حکومت بھی رشیہ کے پاس جا رہی ہے اور وہ لینا چاہ رہی ہے ایک سال قوم کا ضائع گیا اشد جان صاحب اس بات کو گھمار ہیں یہ نہیں انڈوس نہیں کر رہے ہیں ریلی اپریشیٹ کہ آپ لوگ جو کر رہے تھے آپ کی حکومت یہ کریں آپ اس حکومت سے آپ راضی ہیں کہ چلیں جی ہمارے ہی مقشق قدم پر چل رہے ہیں صحیح تو کر رہے ہیں کہ آپ آپ کو اس میں جی مسئلہ ہے جب تک یہ لائیں گے نہیں نا اچھا اس وقت ہم مانیں گے نہیں آج اپنی بات کرنے گے لیکن یہ لے کے آجے آج ہی کے پروگرام میں بیٹھ کے اس بات کو اپریشیٹ کریں گے کہ دیری سے گئے اتنا عرب ڈالر کا نقصان کر کے گئے مگر اچھا کیا گئے اگر انہوں گئے تو چلیں گی اگر یہ لے کے آئے تو ایک چیز میں آپ کو اور بتا دوں یہ بات کر رہے ہیں کہ خان صاحب کے دور میں لوگ پہشان تھے ایک سو انتیس روپے کا ایک سو انتیس کا بیرل تھا ڈالر ایک سو انتیس ڈالر کا بیرل تھا خان صاحب کے دور میں ایک سو اٹالیس روپے کا لیٹر بکراتا پیٹرول آج ایٹی سری روپیس کا بیرل ہے اور دو سو چونتیس روپے کا مرکاس ہے یا دو سو تیس کے راؤنڈ میں ہے پیٹرول اب آپ بتائیں کہ ملک کو کون سو ہی چلا رہا تھا وہ جو ایک سو انتیس میں دے رہے ایک سو اٹالیس کا یا وہ جو ایک سو انتیس میں دے رہا ہے ہمیں جو ہے وہ دو سو اور پچیس تیس کا ملک کو کون سو ہی چلا رہا تھا ٹھیک آج یہ سوال یہ ہے کہ اتنا زیادہ فرق ہوا ہے تو یہ پیسے کہاں جا رہے ہیں آج ہماری ٹیکسٹائل انڈسٹیز برباد ہو رہی ہے ٹیکسٹائل انڈسٹیاں ہماری بند ہونے کے قرید ہیں وہ ٹیکسٹائل انڈسٹیاں جو تیس ارب ڈالر کے ریکارڈ پر پہنچ چکی تھی تیس ارب ڈالر کا ریکارڈ ریزرو تیس ارب ڈالر لا رہی تھی ہر سال ہمارے پاس وہ آج بند ہونے کے دہانے پہ پہنچا دیا یہ کہتے ہیں ہم حکومت سے ہی چلا رہے تھے ہم ہم چلا رہے ہیں یہ کس طرح کی حکومت ہے آپ کو کہتے ہیں لاکھوں لوگ بیروزگار ہو جائیں گے اگر یہ انڈسٹریاں بند ہوئی ٹیکسٹائل کی اور پاکستان ایک بار پھر تیس سال پہشی چلے جائے گا تو یہ بیٹھے ہوں گے الیکشن کرانے کے لئے تیار کہ آج آج آب الیکشن کرو اب تو خان صاحب کا ملک کا بیڑا گھرک کر دیا اب الیکشن کرو چلیں جی اسی امید کے ساتھ یہ بینول اقوامی سازی شیف ملک کا کھانا گرام کرنے کی جس کے اوپر جو ہے یہ عمل درامت کر رہے ہیں چلیں جی آگے آپ کا پوائنٹ ہے اسی امید کے ساتھ کہ میرا ملک شادو آباد رہے ساجد حسین کو اجازت دیجئے ملاقات ہوگی نے پروگرام کے ساتھ اللہ حافظ موسیقی